الیکشن میں تحریک انصاف موجود ہوگی لیکن عمران ہاں مینس عمران نواز شریف صاحب جو ہے لمبی ایننگ نہیں کھیلتے آؤٹ ہو جیتے ہیں جیتے ہمارا بابر آدم نہیں گیٹ بڑا سکتے ہیں تو کیا وائس کپٹان بھی کوئی باہر آتا ہوگا نظر آ رہا ہے اوگوز سپریم کورٹ ہے جب تک الیکشن ہو گئے ہوں گے یہ جو بیل ہوئی تھی توشا خانہ کی عمران خان صاحب کی میں کہا نئے والا تیار ہو رہا ہے کیس میں کہا گلے میں پڑھ جائے گا میں نپیل میں جاؤ لیکن کیس ریمانڈ ہو ایک بات اور تھی میں نے کی تھی اللہ کے حکم سے کہ خان اکتوبر جنہی آنا میں کہا جو چیلنج ہے ہمیں شدا خان کارے اللہ کے حکم سے اب پھر میں نے ایک بات اور کی ہے ابھی نہیں آ رہا بلکہ ایک نوہ کٹا کھولا لگا ہے سزا ہونے لگی ہے کہ اللہ نہ کرے خان صاحب کو بھانسی ہونے جا رہی ہے خان کو سزا ضرور ہونے جا رہی ہے پانچ سال سے سات سال اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تفتیج کرنی ہے گرفتاری لوگ کہتے ہیں ایک بابا ہید ہے اس لیے کی کہاں یہ سنا کے چلا جاتا ہے سانو عمران خان پیر منگل سے بچے مزاقرات کر لو میں جونچ لائے کے چکر میں نہ پڑو اگر پی ڈی ایم اکتوبر بھی کہتی ہے تو مان جاؤ زبان میں لچک بھی نہیں رہی اور ستیفے کیوں تیوریوں تک بیٹھو اپوزیشن لیڈر بن کے انہوں پتہ لگے اسی پنجاب اسمبلی توڑ دیئے اسی کے پی کے توڑ دیئے ڈی وڈی حکومت میں مل گئی اور تو پائی ڈنڈا راکھ کے بھی گھر گھر لندہ اکتوبر لیکشن ہو گئے انتے اور بچے لو بھی پتہ نہیں توڑنی توڑ دی تھی کنے مروایا پرائیم منسٹر ہے عمران خان تعلق بل تو کوئی اوفیشل ہو دا ہی نہیں اسلام علیکم ویور کرنڈرین کے ساتھ میں آپ کا حوث عمر نواز ناظرین میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں معروف پامیسٹرالجسٹ ٹیروکارڈ ریڈر میرے علم انجوم معروف قانوندان پاکستان کیا سات برے آدموں میں معشہور ہیں ان کی پہشین گوئیاں جو ہے وہ پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں مانی جاتی ہیں میرے ساتھ امیشہ داسا موجود ہیں آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل میں جو تبدیلیاں ہونے والی ہیں وہ کیا ہیں آج یہ چل دیں ان کے طرف سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں بتائیے گا کہ آج کل جو ٹرینڈ میں ہیں بشرا بیگم کیا گرفتار ہوں گی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بٹا میں نے تقریبا ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں گرفتار میں میں نے کہا تھا وہ ہتھ کڑی نہیں بنی یہ نے خاندی خطہ چپ ہے زمان پارک نہیں ہوئے پھر آئی کورٹ اسلامباد سے گرفتار کیا میں نے کہا یہ واپس آئیں گے وہ آگئے پھر میں نے کہا یہ گرفتار ہوں گے اور اس کے ساتھ دن کے بعد وہ گرفتار ہو اور میں نے کہا کہ نچلی کورٹ سے فیصلہ آئے گا ٹھیک ہے تین سال سزا اور کہہ دیا وہ کہتے اور جرمانہ ایک لاکھ تو انہوں نے کہا ویسے ہی ہو پھر ساتھ ہی میں نے کہا کہ بشرا بھی بھی ابھی گرفتار نہیں ہوں گی جب عمران خان صاحب گرفتار ہو ٹھیک ہے میں کبھی ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اب وہ ٹائم آگئے ہیں گرفتاری کب ٹائم آگئے ہیں اب ٹائم آگئے ہیں ایک بار اور یہ جو بیل ہوئی تھی توشا خانہ کی عمران خان صاحب کی میں کہا نیے والا تیار ہو رہا ہے گیس ادھر سے یہ بھی کام ڈل لیں اور میں نے ایک بات کی تھی کہ جو بیل میں لینے کے ہیں نا بکلہ حضرات میری بھائی ہیں میں بھی وقیل ہوں اور میں کہا گلے میں پڑ جائے گا اور بیل نہیں لینی مین اپیل میں جاؤ تاکہ کیس ریمانڈ ہو یا ختم ہو جائے اور بھائی وہ مین اپیل میں نہیں گئے جس کی وجہ سے بیل تو ہوئی خان کی لیکن وہ ڈسکولیفائی ہو گیا ایک بات اور تھی میں نے کی تھی اللہ کے حکم سے کہ خان اکتوبر جنہی آنا اچھا بڑے بڑے انڈیا بھی جوتیس میں بیک رہے ہیں یو ڈی یو جی لگے نہیں آرہے نہیں جا رہے نہیں باکستان کی بھی کچھ صاحب علم کہہ رہے ہیں آرہے نہیں اوہ بھائی اوکے میں آرہے نہیں میں کہا جوج چیلنج ہے ہم میں سے داخلہ کار رہے ہیں اللہ کے حکم سے نہیں آرہے ہیں اکتوبر وہ پیشنگوی بھی پڑی اب پھر میں نے ایک بات اور کی ہے اچھا کہ خان ابھی نہیں آرہا بلکہ ایک نوہ کٹا کھولن لگا ہے سزا ہونے لگی ہے نومبر ڈیسمبر میں عمران خان صاحب کو کس کیس میں اب لوگ سائفر والا اب لوگ پوچھ رہے ہیں خان صاحب یہ بتائیے کہ اللہ نہ کرے خان صاحب کو بھانسی ہونے جا رہی ہے یا چودہ سال کے سزا عمر کے مگو نہیں ببر شرہ نہیں خان کو سزا ضرور ہونے جا رہی ہے پانچ سال سے سات سال یہ سزا ہوتی ہے اور ابھی توشہ اٹھ گیا ہے ریفرنس تیار ہوگا عدالت میں جائے گا یہ بشرا بی بی جی گا اور وہ یہ بھی کہہ سکتے تفتیج کرنی ہے گرفتاری تو وہ امکین ہے ببر شرہ اب میں نے کیا کہا تھا لوگ کہتے ہیں بابا یہ تھا میں نے کیا کہا نہیں سنا کے چلا جاتا تھا سانو میں نے کہا تھا عمران خان پیر منگل سے بچے کس سے بچے پیر منگل سے بچے لوگ سمجھے نہیں رہے تھے پیر منگل کا مطلب کیا کیا مطلب ہے یعنی کہ بشرا بی بی کو پیرنی جی کہا تھے ٹھیک ہے یہ میں نے کہا ہے بار بار کہ عمران خان صاحب لچک رکھو زمان میں اتنا نہیں فرنڈ پہ جاؤ اتنا نہ بولو لچک اور مذاقرات کے دروازے کھلے ہیں آگست سپریم کورٹ ایپ ایک سپریم کورٹ کہتا رہا ہوں اور آگست سپریم کورٹ بھی انتظار کر رہی تھی میں کہا خان صاحب مختلف چینلز میں کہ جناب مذاقرات کر لو تو میں جونچ لائے کے چکر میں نہ پڑو اگر پی ڈی ایم اکتوبر بھی کہتی ہے تو مان جاؤ اکتوبر کا الیکشن بھی پی ڈی ایم اور مان گئے تو پھر نہ سکے مذاقرات ہوئے ساری باتیں تیہ ہو گئی پھر نہ سکے زبان میں لچک بھی نہیں رہی امیہ کے یہ ریڈہ پڑھا لکھیا بندہ باروں ڈگری لائے گیا ہوئے تو وہ بندہ جڑا ہے کی کہندے نے گل نہ سمجھے ٹھوئی الیکشن کی کہندے نے پارلیمنٹ دے پیچ آدمی اتماعت ہو گیا ہو گیا پاہین تُسی سٹیفے کیوں دے رہے ہو میں تک قانون دانا اور نہ پشونا ساڑا قانون ہے اور سٹیفے کیوں دے رہے ہو ہوتھے بیٹھو آپوزیشن لیڈر بن کے انہوں نے پتا لگے وہ گھوم پہ ٹور پہ تُسی پنجاب اسمبلی توڑ دیئے اسی کے ٹی کے توڑ دیئے ٹی وڈی حکومت مل گئی اور تو پائی ٹنڈا راک کے بھی گھر گھر لندا اکتوبالو لیکشن ہو گئے ہیں انتے میں تھے اکل نال تھرڈ آئی نال جفر نال سٹالوجی دے نال نولیج اف ساتھ دے نال میڈیٹیشنال گھر ٹھیک کا رہے سے علم دے نال لو دے نال اڑا دیتا کیوں اٹھ گیا ہے کہ پڑھے ہاں لکھا پول سائنس کی تھی ہے دوسری اکسفورڈ تو برطانی دنی آئی ڈاؤنڈ لوگ کھل گیا میں یونیوشٹی تو اور بچے لو بھی پتہ نہیں دھوڑنی دھوڑ دی تھی کنے مروایا کنے مروایا داسنا پیر منگل اب کال کیا ہویا ہے ٹی وی پہ ایک نیجی چینل پہ بیٹھے ہوئے کوئی انہی کے کنٹرولر انہی کے بنی گالا کے امڈال خان صاحب کے بنی گالا کے کوئی گے ٹیکر کچھ بھی کہہ لو وہ آگے کی بیان دے رہے ہیں جناب مہترمہ پشرا بی بی دی سوال و جواب سنائی گی دیتے میں دوسری بھی سنیں ان کے آسی سر بھائی پرائیم منسٹر ہے عمران خان تو اس تارک بلدو کوئی اوفیشل ہو دا ہی نہیں دوسری انہو ہٹا انہو ہٹا فلاں کر ویٹھے ہوئے ہیں اب دیکھو گوگی کھا ہے گوگی کیا نام ہے فرا گوگی فرا گوگی کھا ہے بیرون ملاک ہے تو بشرا بی بی کلیر ہے تو آئے نا گوگی کہ نہیں جی میں یہاں کھڑی ہوں کتے ہو وہ تو اندر ہے خان اگر انہو کٹو گوگی کیوں کہا ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات بشرا بی بی میں ہے خان کو مروانے میں 99% جو میرا جفر کہتا ہے خان کے گھر کے معاملات جو تھے فیصلوں کے معاملات جو تو پیر صاحبہ تھے اب یہ پیر صاحبہ ہیں مانتے ہیں جی پیرو فکروں کے میں بڑی عزت کرتا ہوں تو لوگ ان سزا ہوں لگی تو ان کی کہے گی کتے کی کہے گا کی کہاں گے بات اب مرشد گرفتار ہوں گے یا نہیں اب ببر شیرہ ہوں گے یعنی کہ وہ شاعر نے شاید اسی لیے وہ شیر لکھا تھا محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا بچھڑ کر بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا یعنی کہ بچھڑا کا بھی اب بنیگال یا زمان پارک یا بنیگالہ میں دل نہیں لگتا وہ بھی جائیں گی اڑیالہ میں اپنے محبوب کے پاس نہیں یہ محبوب والی بات نہیں ہے بات کچھ اور ہے بات چل نکلیے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے میرے کچھ سوال ہیں اب یہ جو ہیں مرار صحیح ساتھ سکرین سے کہہ وانٹیڈ ہیں اشتیاری ہیں تو بھائی کچھ نہیں کہت سمنے آ عدالتہ تو سمنہ کرو تم نہیں آگے تو ساری زندگی اسٹیاری رہو گے خان تو عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے اسے سزا بھی ہوگی تو وہ ہوگا وہ پروسیجر ہے جو قانون کا اسے مطابق بار بھی آئے گا یہ علی امین گنڈاپور صاحب بڑے بڑے ببر شہر غیب سکرین سے کتے گیا لیڈر وہ دے اندر ہے تو تُس ہی غیب ہو وہ آو نا دفاع کرو ایسی ناش کے تو چور ثابت کرا رہے ہو کتے گوگی کیا نام ہے گوگی میں فراغ گوگی فراغ گوگی کہ دیکھنا ہے بات یہ ہے جس کا کام اس کو ساجے ساجے پرائے منسٹر دا کام میں ہر کام دا گوشرا بی بی جھے بھائے مطرمہ آگئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں وا جی وا وا جی وا میں نوہ سے نہیں جفر جی کہہ رہے ہیں وا جی وا نہیں ہے کام خراب ہو جانا ہے ہر زی شعور انسان کو پتا ہے کہ اسمبلی نہیں توڑنی اپوزیشن لیڈر بن کے بیہ جاؤ ٹاک کرو ٹیبل ٹاک کرو مذاکرات کرو اور اس تو بعد الیکشن کرو تو اسی دوبارہ وزیریات ساری گیم دے مہور دے جو میں نے سمجھ آن دی ہے جو کل میں نجی ٹی وی چیز سنی آتے میں قدیمہ انگلام ہے میں سوچا کہ موچے کٹل لاؤں فیلم ہے کہ اپنا جیسے بھی کٹل فارق کرا کوئی سوٹی بھڑ لائے میں فارق اچھا کیا دیکھتے ہیں کہ بچھرا بیگم کوئی وعدہ ماف گواہ بنے گی یا پھر وہ جو شیر ہے ایک شاعر کا وفا کے راستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے جیسے ایک قریشی اور گجرات کا چوزری کھڑا ہے بچھرا بھی اسی طرح ٹٹ کے کھڑی ہوں گی یا پھر اے سمجھ لے ایک پسٹول ہے ٹھیک ہے ایک ٹرینگر ہے ایسی دووین کر کے انگل داب دے نیتے مندہ مار دیتا ان میں تلو شاڑے دائمے پھاڑے دس نہیں کیا ہے کیا ہوں میں کنون بتا دونوں کو کپوڑے نہیں جی 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 عمران خان صاحب اندر تے بچھرا ساہبا کے میں وعدہ 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 گا گیا ہے تیری کتیسی کنون کو ساتھ کیا بچھرا کوشش ابھی بیٹے تفتیش ہوگی نیب کی انکہی رہی پہلے وہ گواہ تھی اب ان کی جو ملزم اب وہ ساری انکوائری مکمل ہوگا اب یاد ہوگا میں نے نواشری صاحب کا کہا تھا جب نواشری صاحب پرائم منسٹر تھے جی جی دیکھ لیں میں نے کہا تھا یہ اگست میں گرفتار ہو جائیں گے اس سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا ایف آئی اے جی ایٹی بنے گی وہ ہوا انکوائریز ہوئی سارا معاملہ ایک پروسیجر ہے ایسا ہی ہے اس پروسیجر میں ثابت ہوں گے کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے مجودہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں نہیں سچ آپ نے تحریک انصاف کا سوال آپ کا اور ہے تحریک انصاف کال ادم نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ کو بیلٹ پیپر پر دکھائی دے گی ٹھیک ہے وہ جو بلے کا نشان ہے اب بات ہے عمران خان صاحب وہ نہیں آئیں گے وہ مائنس ہو گئے وہ عدالت سے انہیں سزا ہو جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں تحریک انصاف موجود ہوگی لیکن عمران ہاں منس عمران طریق انصاف ہوگی منس عمران بھی کہیں سائفر کو خان پہ تو نہیں پڑے گا ابھی تو وہ شاہ محمود قریشی صاحبی ہیں وائیس چیئرمن تو کیا وائس کپٹان بھی کوئی باہر آتا ہوگا نظر آ رہا ہے ابھی نہیں ابھی سزا ہوگی سزا کے بعد بھی آگوست سپریم کوٹ ہے جب تک الیکشن ہو گئے ہوں گے پھر وہ آئیں گے الیکشن کے بعد قریشی باہر آتے ہو آپ کو نظر آ رہا ہے قریشی نہیں دونوں کہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی سینئر کھلاڑی بھی وہیں پہ اڈیالہ کے اندر یہ ہے چودری پرویز لائی گدرات کا روادار گھرانے سے خلق رہنے والا ایک ان کے گھرانے میں بڑی لمبی چوڑی سیاست ہے جیسے جناب آسی ولی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم سیاست کی یونیورسٹی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اس کے مفہوم بیان کاروں کہ ہم سیاست کی یونیورسٹی ہیں اور اس پارلیمنٹ میں ہمارے سٹوڈنٹ دیفرنٹ پارٹیز میں سٹوڈنٹس تو اسی دور کے یہ بھی ہیں جس جی پرویز آن جی ان کو بھی کچھ نہ سمجھیں وہ بھی سیاست کی یونیورسٹی ہیں کاف جو ہے زم ہو سکتی ہے زم نہیں کہہ سکتے ہاں زم نہیں کہیں گے نہیں اتحاد کر سکتی ہے نون سے ٹھیک ہے پرائیم منسٹر پاکستان یا صدر پاکستان نوازشری صاحب آ رہے ہیں وہ ڈگرییں لے آئے ہیں انگلینڈ کتر یو اے ہی سعودیہ سے لے آئے ہیں پاس ہو کے حال ایک ڈگری لینڈ بیٹھا ہے اندر وہ ہیر الیکشن ملے گا کاغذ وہ کہ جی آپ کی بیل ہوگی پھر وہ ایک نیا کام ہے نوازشری صاحب جو ہے لمبی اننگ نہیں کھیلتے کیا کہا لمبی اننگ نہیں کھیلتے آؤٹو یہ تھے ٹھیک ہے ان کے وہ آتھا نہیں ہونے جہتے مارا بابر آدم نہیں کھای 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 اینگ کر کے بابر آدم نہ پڑا پڑا بابر آدم ایک بیٹا گیارہ کے کھانے کھای کھای اینگ کر کے کھای 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 آؤٹو غلط شاڑ کھے دیا تو نوازشری صاحب غلط شاڑ کھے دنگے لمبی اننگ نہیں کھے دنگے اب پانسار آلی سیئے سیئے غلط شاڑ کھے دنگے